اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی بات وسیم کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد وسیم ویبلز تخلیق پاکستان انیس سو سیتالیس میں پاکستان آزاد ہوا اور آج دو ہزار بائیس تقریباً پچھتر سال پاکستان کی سیاسی تاریخ کے کشحال دن بھی اور سیاہ ترین دن بھی ہمیں سہنا پڑے چاہے اس میں مارشاللہ ہوں انیس سو پیسٹ کا سانحہ ہو انیس سو اکتر کا ہمارا دولخت ہو جانا ہو منگلہ دیش بن جانا ہو حمود روان کمیشن کا رپورٹ نہ آنا ہو اور اس کے علاوہ کئی مارشاللہ اور سیاسی چپخلش پاکستان کی سیاسی تاریخ کو سیاہ کر دیا اور اگر آپ چالیس سالہ دور دیکھیں انیس سو اسی کے بعد وہ پاکستان کا سیاہ ترین سیاسی ٹائم تھا کہ ہم نے ترقی کے بجائے تنزلی کام شکار رہے اگر آپ یہ دیکھیں تو انیس سو ساٹھ کے دہائی میں پی آئی اے پاکستان کی نہیں ہے دنیا کی چند بڑی ائرلائنز میں جس کا نام آتا تھا جس نے ایمیریٹس ائرلائنز سنگاپور ائرلائنز کو جس نے کھڑا کیا اپنی جگہ پاکستان کے جو اساسے تھے ائرلائنز کے وہ دنیا میں مانے جاتے تھے پاکستان کے روٹس اور پاکستان کے پی آئی اے کے پائلٹس کا دنیا میں کوئی مثال نہیں تھا اور ان کا کوئی ثانی نہیں تھا پاکستان نے بہترین طریقے سے اس تخلیق پاکستان کے جو علامہ اقبال اور قائدزم کے ویجن کو انہوں نے پاکستان کے فاؤنڈرز میں بہت اچھے طریقے سے اس کو پروان چلایا ایوب خان کو لے لیں تو ڈیم جب پاکستان میں بنے تو پاکستان میں صرف ایوب خان کے زمانے میں ڈیم بنے اس کے بعد کوئی قابل قدر گیم تربیلہ اور منگنے کے بعد آج تک نہیں بن سکا اگر آپ یہ دیکھیں تو عمران خان جب انیس سو چھانوے میں پاکستان تحریک انصاف کی بنیاد رکھی تو اس وقت تک پاکستان موسیم لیگ اس وقت پی پس پارٹی کا چپ کلش تھی اور ایم کی ایم کبھی اس سیٹ پر کبھی پدک کر دوسری ان کی سیٹوں پر جا کر بیٹھا کرتی تھی پاکستان کی اگر تاریخ دیکھ لیں تو سیاسی چپ کلش حالات کی خرابی ہمارا جغرافی حالات ہمارا یہ خارجہ پالیسی دیکھ لیں آج تک ہم سیٹل نہیں ہو سکے آج تک ہم یہ تیہ نہیں کر سکے کہ امریکن کیمپ پہ جانا چاہتے ہیں یا ہم خود مقتار پاکستان بننا چاہتے ہیں آخر ہم نے اپنی خارجہ پالیسی الگ کیوں نہیں کی آخر ہم کیوں بکتے رہے ہم کیوں لٹتے رہے ہم کیوں برباد ہوتے رہے وجہ پاکستان کا مخلص قیادت کا نہ ہونا اگر آپ یہ دیکھا جائے تو شاید خاقان عباسی کو لے لیں خواجہ عاصف کو لے لیں رانہ سنہ اللہ کو لے لیں جو مسلم لیگ نون کے رہنو میں وہ کہتے ہیں کہ تحریک اعتماد جب بھی آئی اسٹیبلشمنٹ کے کردار کی وجہ سے آئی کیا لیکن اس دفعہ جب امران خان کے خلاف تحریک اعتماد کامیاب تو ہو گئی لیکن جو امران خان نے باؤنس بیک کیا جو انہوں نے اسٹینڈ لیا وہ پاکستان ہی نہیں دنیا کی تاریخ کا ایک عظیم نمونہ بن کر سامنے آیا ہمیشہ تحریک اعتماد کی کامیابی کے بعد جو حکومت آتی تھی اس کو عوام اس کے دوسری حکومت کے جانے پر مٹھائیاں اور آنے پر اس کے لیے خوشیاں بناتی تھی لیکن پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ امران خان کے جانے کے بعد پاکستان نے ایک ایسا فنومنہ ڈگلپ ہوا کہ پاکستان کی عوام سڑکوں پر آ گئی اور امران خان کو وہ سپورٹ دی کہ لوگ حیران ہو گئے اور دنیا حیران ہو گئی امریکہ نے زور لگا لیا کہ پاکستان کسی طرح امران خان کو ہم راستے سے اٹھا دیں لیکن نہیں اٹھا سکے وہ اس کا سیاسی اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکے اس کی سیاست کی مدبرانہ چالیں پاکستان کی سیاست کو ایک زبردست دوام بخش گئے آج اگر دنیا میں نام ہے تو صرف پاکستان کا امران خان ہے اگر آپ نواز شریف زبرداری ایم کی ایم کا نام لے ہیں تو وہ چوروں کے لسٹوں میں ان کو گردانتے ہیں اگر پاکستان میں کسی ایماندار لیڈر ایماندار لیڈر کی بات ہوتی ہے تو امران خان آج امران خان نے پاکستان کی قوم کو ایک نئی شخصیت دی ہے کیا ہم تخلیق پاکستان سے اب تکمیل پاکستان کی طرف جا رہے ہیں کیا امران خان اس تکمیل پاکستان تک لے جانے میں کامیاب ہو جائیں گے اب دیکھتے ہیں یہ اسمبلیوں کا ٹوٹنا ہو یا اب بہت جلد انتخابات کا اعلان ہو سعودی عرب چائنہ دونوں نے واضح طور پر اعلان کر دیا ہے اگر آپ نے نئی الیکشن کی طرف نہیں گئے تو آپ کو کوئی فنڈ نہیں دیں گے چھ ارب ڈالر سے نیچے پاکستان کے اساسے جا چکے ہیں پاکستان کے پاس ریزرڈ نہیں ہے ایمپورٹ آلیڈی بن ہے ایل سی آپ کے پاس اوپن نہیں ہو رہی اٹھ شہر خود دنوش آپ کے پاس ایویلیبل نہیں ہے دوائیاں جو جان بچانے والی ادھویات ہیں وہ آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہیں واضح طور پر آج وزارت خزانہ کو پاکستان کی میڈیسن جو آپ کی اسوسیشن اس نے واضح طور پر کہہ دیا ہمارے پر روہ میٹیریل نہیں ہے جان بچانے کی پیٹرول کے پیسے آپ کے پاس نہیں ہے اور پاکستان اس وقت بری حالات کی طرف جا رہے کہ یہ پاکستان اس وقت اچھے حالات کی طرف جاتا ہے دنیا میں ایک بات کہی جاتی ہے کہ کسی ملک کے پچاس اور پچھتر سال اس کے لیے بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں کہ وہ ملک یا تو وہ عظیم یا تو وہ تباہی کی طرف جاتا ہے یا وہ خوشحالی کی طرف جاتا ہے کیا یہ پاکستان کے آخری پچھتر سالوں کا یہ اب جو ٹائم چل رہا ہے کہ پاکستان اپنے خوشحالی کے غروج پہ جائے گا اولیا اکرام نے جو پاکستان کی نہیں کسی نس کو ڈنڈے والی سرکار کسی نے درویشی حکومت کا نام دیا کہ عمران خان اس کی تکمیل کر پائیں گے کہ ان مافیا سے لڑ کر وہ پاکستان کی ایک عظیم تکمیل کر پائیں گے آج کی خصوصی ٹرانسویشن کے ساتھ اپنی آج کے بعد وسیب کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے